بس بات ختم ہمارے گھر میں ایک لڑکی آتی ہے عورت تھی جو ان کے شوہر ہیں نا میرے بچپن کے دوست ہیں لہم مبارک ایسا پر گئے میرے شوہر ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں ان کی تین بیٹیاں ہیں ممہ بیٹی ہیں بہنیں سنیں تو میرے گھر پہ وہ کئی مطبی آئی بڑی مبارک عورت ہے وہ عورت زیادہ اس کو شوہر نہ کیجئے گا اپنوں نوہ کے سامنے خیراؤں بتائیے گا اپنی بہن بیٹیوں سے وہ کسی بیڑ پر نہیں نازل ہوئی سمجھے وہ کسی فیٹری سے نہیں بنی وہ بھی کسی ماں کی کوپ سے پیدا ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان مجھے یاد نہیں میں نے کتنی سو مرتبے خواب میں حضور کو دیکھتا ہے سمجھے میری باہر میرے گھر پہ آتی ہے تو میں کامتا رہتا ہوں خدا قصد میں کامتا رہتا ہوں کہ کوئی بیٹ بھی نہ ہو جائے وہ کہتی ہیں بھائی میں تو ایسے چلتے پھرتے حضور کو دیکھتی ہوں گھرانے کونوں نے ایک نہیں سائیکڑو پرتبے خواب میں دیکھا ہو دیکھو جن کا نام آپ نے ان کے بارے میں بتا دیں گی ان کا حلیہ مبارک بتا دیں گی امام حسن کے بارے میں مقدمہ زینب رقیہ کلشوب کے بارے میں ابراہیم کے بارے میں حضرت عبداللہ کے بارے میں امام طاہر کے بارے میں امام باقر کے بارے میں جس کے بارے میں پوچھے وہ سب بتا دیں گے سمجھے رہا آپ اتنی مقدس خاتون ہیں اور وہ کہتی ہیں ایک بات راز کی ہے کہتی ہیں کہ بھائی جان اپنے شور سے کہا تھا مجھ سے بولے آسیب بھائی کیا کروں میں نے کہا آپا جیسے کہتی ہیں وہ اسے کر دو بولے کہ آسیب بھائی کبھی کبھی میں نے حضور کو تو اپنے گھر میں بارچی خانے تک میں محسوس کیا سرکار کی خصو محسوس کی سرکار کا مبارک وجود ناظری محسوس کیا اس قدر محبت سے حضور کو یاد کرتی نا جب حضور کا نام لیتی ہیں سرکار کا تو خدا قسم لگتا ہے موہ کے اندر مصری کی دلیل بھائی پیار سے وہ چلتے پھرتے ہوئے بچوں کو ڈانٹ چھو سرکار آئے ہو کسی سے بات نہیں کرتی وہ کسی سے ملتی نہیں ہے کسی سے بات بھی نہیں کرتی کہ کوئی میری عزت نہیں ہے ایسا بھی نہیں ان کے ہم کچھ نہیں چلتا ہوتا کوئی دو روپے کوئی چیز ان کے پاس لگے جائے وہاں کچھ نہیں اپنے گھر میں رہو میرے پاس پتا نہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے ٹیم ہوتا تو حضور پر دروت پڑھ لیں گلوکوس کی باتلیں لگا لگا کر کے حضور پر دروت پڑھتی ہیں پانچ پانچ سو روپے کلو کا گوشت لکھا کے ہم حضور کو یاد نہیں کرتے وہ کہتی ہیں گلوکوس کی باتلیں لگا لگا کر ہم حضور پر دروت پڑھ لیں ابھی مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی وہ ان کے شوہر گھر پہ آئے نا وہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دو ایسے وہ نے اب دونوں مل کے دعا کرتے ہیں کئی دن ہو کے حضور کو خواب میں نہیں دیکھنا تو دونوں میہ بیوی نے دعا کی ٹھیک ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دعا کر کے ان کا مزاج ہے کہ وہ کھانا پی نہ کھلائیں گی بیٹیاں ہیں شوہر کو سولا کے پھر مسلح پہ چلی جائیں کئی کئی گھنٹے تک ایک دو تین گھنٹے تک مسلح پڑھیں گے کبھی کبھی گھنٹوں گھنٹوں تک کھڑی ہیں قیام میں دروش شریف پڑھ رہی سارا کام کر لے گی پھر وہ ایک گھنٹے کے لیے سو کے پھر اٹھیں گے تحجد کی نماز پڑھیں گے تو کہتی ہیں سب سے آخر میں جب میں سونے جاتی ہو چوبیس گھنٹے میں دو تین گھنٹے کے لیے تو پھر تصویح اٹھاتی ہو تصویح اٹھاتی ہو سو مرتبے پھر آخر میں حضور پر دروت پڑھتی ہو سب سے آخر میں سب سے آخر میں آئینڈ میں کام کرتی ہیں کہتی ہیں کہ سو مرتبے حضور پر دروت پڑھتی ہو پھر میں سو جاتی ہو کہتی ہیں کہ پھر اس رات میں سوئی میں سوئی تو میں نے دروش شریف پڑھاتا کتنی مرتبے وہ مجھے پڑھنا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دروش شریف پڑھاتا 67 مرتب کتنی مرتب ابھی کتنا باقی ہے 33 33 وہ کہتے ہیں میں دروش شریف پڑھ رہی تھی یہ حمزہ شاہ اینی کی بارے کے تبرک 33 میں نے لے لیا تو وہ کہتے ہیں میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور ابھی 33 دانے باقی تھے ایسے مثال کی طرح ایسے میری انگلیاں پسی ہوئی تھی ابھی کی بات ہے ایسے میری انگلیاں پسی ہوئی تھی اور میں پڑھتے پڑھتے سو گئی جب سو گئی میری انگلیاں 33 دانے بچے ہوئی تھی وہاں پھر پسی ہوئی تھی اچانک میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں کڑے حضور ایک میدان میں کڑے وہ کہتے ہیں بڑی تیزی سے بھاگی میدان کی طرح بڑی تیزی سے بھاگی یا رسول اللہ آپ کہاں تھے یا رسول اللہ آپ اسے بولتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ دے کہا جیسے بھئے قریب گئی تو حضور نے فرمایا نام لے گی میں نام نہیں لے رہا ہوں آپ کے سامنے فرمایا حضور نے کہ سنو میں نے کہا جی سرکار تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے آگئی ہریک کم سے کم دروش شریف تو پورا پڑھ لیتی آئے آئے اس تیتی سمٹ پر نام پڑھنے کی بھی خبر حضور کو ہے کیا سمجھتے ایسا حبیب ملا ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے ہر وقت ہمارا خیال کرتا ہے خدا کی خصم آپ کو رب نے دولت دیئے تب بھی اللہ کے حبیب کو یاد کرے نہ دیئے تب بھی حضور کی غریبی کا سنت کو یاد کرے پیسے ہی مذہم نہیں ہوتے اور پیسے سے دور ہونے میں رب کی ناراضگی بھی نہیں ہوتی ہے ہر انگل سے آپ اپنی آخرت کو سماریں یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے آلہ حضرت نے اپنی زمینیں بیش کر کے ہزار کتابیں لکھی ہیں یہی وہ مقصد تھا کہ مفتی آزم ان نے پوری زندگی سائیکل پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کو دین سکھایا ہے اوریسہ صوبہ خریدنے والے میرے آپ کا مجاہد ملت اتنے بڑے پیسے مارے بزرگ تھے اسی کلومیٹر تک آپ کی کار جب چلی گئی تو اترے اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی کلومیٹر اپنے گھر سے آیا ہوں ساری زمینیں میری ہیں اسی کلومیٹر تک بولے یہ سا اسی کلومیٹر کا سفر میں نے کیا ہے انہا کا شکر ہے یہ ساری زمینیں میری ہیں لیکن سائیکل پر بیٹھ کے علاقے علاقے میں حضور کی نات پڑتے تھے نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا نہ جانے کتنے لوگوں کو حضور غوظ پاک کا عاشق بنا دیا ہمارے پاس نے تو کیا مطلب پنکھے چلنا ہے تو کیا یہ سونے کے لیے گھر پہ ایسی ہے تو کیا مطلب بھول جائے حضور کو نہ 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 اس سونے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اور زیادہ حضور کو یاد کرنا جائے سمجھے ورنہ دشواری ہے